نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الکریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافی عرصے سے سوالات موصول ہو رہے ہیں تو مسلسل مصروفیات کے باعث جن کا جواب نہ دیا جا سکا آج کی اس چھوٹی سی نشست میں چند ایک سوالات اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک سوال ہوا ہے کہتے ہیں کہ محترم دعا یعنی پکارنا بھی تو عبادت ہے انبیاء علیہ السلام کے موجزات حق ہیں اسی طرح اولیاء کرام کے کرامات بھی لیکن حاجت روا اللہ تعالی کی ذات ہے لہذا ماں تحت الاسباب اور ماں فوق الاسباب میں فرق لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ شرک سے بچیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو کہا ہے کہ پکارنا بھی تو عبادت ہے اب میں اس وقت جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے مخاطب ہو رہا ہوں میں آپ کو پکار رہا ہوں کہ بھائی میری بات سنو تو کیا اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں آپ کو پکار کر آپ نے جب یہ مجھے سوال کیا تو مجھے پکارا تو کیا آپ نے یہ عبادت کی نیت سے کیا نہیں نا ہر پکار عبادت نہیں ہوتی بھائی وگرنہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو پکارا ہے اللہ کے علاوہ صحابہ اکرام نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہے وہ سب کا سب شرک بن جائے گا ہر پکار عبادت نہیں ہوتی وہ پکار عبادت ہے جس میں کسی کو مستقل واجب الوجود اور غیر محتاج مان کر لائے کے عبادت مان کر پکارا جائے یہ پکار ہے جو عبادت ہے وگرنہ دن رات ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو ہر پکار یہ عبادت نہیں ہے تو آپ نے جو ماں تحت الاسباب اور ماں فوق الاسباب کی بات کی ہے تو یہ دیکھئے یہ جو شرک ہے نا شرک یہ ہر جگہ شرک ہوتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ ماں تحت الاسباب ہو پھر بھی شرک ہوگا ماں فوق الاسباب ہو پھر بھی شرک ہوگا یہ ماں تحت الاسباب اور ماں فوق الاسباب کی گردان آپ کی رٹی ہوئی ہے یہ گردان اگر کہیں قرآن میں لکھی پڑی موجود ہے احادیث سہیہ میں یہ تقسیم موجود ہے تو آپ کی مربانی ہوگی مجھے بھی بتا دیجئے وگر نہیں یہ آپ کی تقسیم ہے شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے اگر کسی کو پکارنا اللہ کے سوا شرک ہے زندہ ہو تو بھی شرک ہوگا فوت شدہ ہو پھر بھی شرک ہوگا قریب ہو پھر بھی شرک ہوگا دور ہو پھر بھی شرک ہوگا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو وہ قریب ہے پھر بھی شرک ہونا چاہیے اگر دور ہے پھر بھی شرک ہونا چاہیے اگر وہ زندہ ہے پھر بھی شرک ہونا چاہیے اگر وہ فوت ہو چکا ہے پھر بھی شرک ہونا چاہیے شرک میں یہ تفریق نہیں ہوتی جو آپ ڈال رہے ہیں یہ آپ کی اپنی وضا کردہ تفریق ہو سکتی ہے یہ شریعت کی یہ تقسیم ہماری معلومات میں آج تک نہیں آئی اگر آپ کے پاس اس پر قرآن و سنت سے کوئی ماخذ موجود ہے پیش کر دیجئے اس پر غور کر لیا جائے گا ایک اور سوال ہے بڑی محبت بھرے انداز میں انہوں نے سوال کیا ہے چلے جی آپ کی بڑی مربانی وگرنہ دیوبندی وحبی حضرات تو ہمیں گالیاں دے دے کر سوال کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے کہتے ہیں کہ میرے پیارے علمہ صاحب یہ وہ مدد ہے جو ہم سب نے ایک دوسرے کی کرنی ہے ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ پاک نے ایسے ہی اس دنیا کو چلانا ہے اللہ پاک نے ایسی بہت سی باتیں بیان کی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا سجدہ کرنا وغیرہ یہ سب دلیلیں ہیں اس وقت تک جب تک ان کے خلاف حکم نہ ہو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سجدہ والی آیت پڑھ کر ہم لوگوں کو نبی یا ولی کو سجدہ کرنے کی ترغیب تو نہیں دیں گے نہیں ترغیب دیں گے کیوں کہ اللہ پاک نے اس سے منع کر دیا اسی طرح کسی اور سے فریاد کرنے کو اللہ نے منع کر دیا فرمایا مجھ ہی سے فریاد کرو ہمیں حکم کو ہمارے حکم کو ہمیں حکم کو فالو کرنا ہے ایک جگہ بتا دیں جہاں اللہ نے یہ کہا ہو تم میرے نبی یا ولی سے فریاد دیں کرو کیوں لوگوں کو لوگوں کا مو اللہ سے موڑ کر بندوں کی طرف کرتے ہو اللہ نے زبان دی اور فرمایا میری طرف بلاؤ کبھی اللہ کے رسول نے کہا یا ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام المدد اللہ کے بندوں کو اللہ سے مانگنے دو اللہ کے آگے گڑ گڑانے دو بڑی مہربانی جی آپ نے یہ سوال کیا ہے آپ نے اس میں چند باتیں کی ہیں کہ اصل میں آپ نے میرے ایک بیان پر سوال کیا ہے جس میں غیر اللہ سے مدد کے حوالے سے اور ان کو پکارنے کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی تھی تو آپ نے اس پر کہا ہے کہ یہ وہ مدد ہے جو ہم روزانے ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہیں تو محترم اس میں میں نے امام بخاری نے جو نکل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے پکارا تھا فَقَالَ يَا مُحَمَّدَا اب یہ بتاؤ کیا یہ ماں تحت الاسباب ہے کیا یہ سبب عادی کے ذریعے وہ اپنے پاؤں کا علاج کر رہے ہیں یا سبب عادی اور ماں تحت الاسباب سے ہٹ کر وہ اپنے پاؤں کے درد کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ بھی تو میں نے اس میں پیش کیا تھا نا پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری دلائل پھر میں نے پیش کیا تھا کہ حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے البدایہ والنہائیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو کوئی پہچان نہیں ہو رہی تھی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے مسلمان کون ہے اور مرتد کون ہے تو سانجہ نعرہ لگ رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے تو آپ نے تو آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمارا جو شعار والا نعرہ ہے وہ لگاؤ باقی چھوڑ دو تو اس وقت حافظ ابن کسیر روایت نکل کر رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ مدد اور پکارنے کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہے جو ہم روزانہ ایک دوسرے سے لیتے دیتے کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کے معمول میں ہے روزانہ نبی کریم علیہ السلام کو یوں وفات کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا تو یہ بھی تو میں نے دلائل پیش کیے تھے نا آپ کو ذرا اس پر بھی آنا چاہیے تھا لیکن آپ نے ان کو ٹچ نہیں کیا پھر آپ نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو اس کو اب ہم دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے محترم آپ کی بات بلکل بجا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا قرآن میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا قرآن میں ہے اس کو دلیل بنا کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں بھی کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ اس کے خلاف دلائلِ قطعیہ صحیحہ ہمارے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قطعان کسی طرح کا کوئی بھی سجدہ تعزمی تعزمی یا تعبدی یہ جائز نہیں ہے اتنی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن جو آگے آپ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے فریاد کو ان کو پکارنے کو مدد کرنے کو اللہ نے منع فرما دیا ہے جنابِ والا اگر اللہ نے منع فرمایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل پیش کریں کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے فریاد کرو مجھ ہی سے مدد مانگو مجھے ہی پکارو میرے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو اگر اللہ نے کہیں پر یہ فرمایا ہے تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی آپ ہمیں وہ دلائل پیش کر دیجئے جہاں پر اللہ نے اپنی مخلوق کو پکارنے سے منع فرمایا ہو وگرنہ میں آپ کو قرآن سناتا جاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آرڈر دیتا ہے کہ آپ بندوں کو پکاریں اٹھائیے سورہ حج سترمہ پارا وَعَزِّن فِن نَاسِ بِالْحَجِ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا بلاوا دو لوگوں کو حج کے لئے بلاو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کیا تھا یا اللہ یہاں کس کو بلاو کوئی ہے نہیں فرمایا تھا کہ آپ پکاریں سنانا ہمارا کام ہے تو مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند پہاڑیوں پر چڑھ کر اور پھر اس میں اقوال ہیں کہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر صدا دی بارال آپ نے صدا لگائی یا ایہا ناس قد بنا بیتا وَأَوْجَبَ عَلِيْكُمُ الْحَجَّ فَأَجِبُ رَبَّكُمُ تو اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا اور آپ نے اللہ کے حکم سے غیر اللہ کو پکارا مجھے پکارا آپ کو پکارا سب کو پکارا تو اگر اللہ نے منع کیا ہوتا تو پھر اللہ پکارنے کا کیوں کہتا یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مذکور ہے تیسرے پارے میں آپ نے ارض کی یا اللہ ربی آرینی قیفہ توحی الموت یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسا زندہ کرے گا وہ سارا آپ جانتے ہیں واقعہ تو حکم ہوا کہ آپ چار پرندے لے لیں چار پرندے لیں ان کو زبا کریں ان کا قیمہ بنا کر بوٹی بوٹی کر کے آپ اس میں مکس کریں ثم مجعل علا کل جبال منہن جزا پھر ان کی ٹکڑےوں کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھیں ثم مدعوہن یعتین کا ساعیہ فرمایا پھر آپ ان کو پکاریں تو کیا مردہ پرندوں کو پکارنے کا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر نہیں دیا تو کیا وہ شرک کی تعلیم اللہ تعالی نے دی ہے بھئی قرآن ہی سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محتاج اللہ کی رحمت کا محتاج مان کر اللہ کی مخلوق مان کر پکارا جا سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو پکارنے کا حکم دیا فرمائے محبوب آپ فرمائیں کل یا ایوہ الکافرون قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا پھر آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا مو اللہ سے موڑ کر بندوں کی طرف کرتے ہو تو محترم یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے نبی کریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مو موڑنا ہے تو یہ آپ کی خطا ہے بل فرض اللہ معافی دے کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہم نے بس اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کو منانا ہے ہمیں بس اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے چلیں یہ ساری مخلوقی کٹھی ہوگی یا اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہم سے محبت فرما یا اللہ تو ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا مالک ہے مولا ہے پروردگار ہے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں مولا ہم سے راضی ہو جا ہم سے محبت فرما تو بتائیے اگر مخلوق شاٹ کٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو درمیان سے نکال دے تو کیا اللہ نہیں اس لئے کہ یہ طریقہ قرآن کے خلاف ہے ساری مخلوق اللہ کی دربار میں گئی یا اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ نے سب کو نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پر بھیجا جناب نہیں اتبار تو پڑھیں قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی تو میری پیروی کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا سارے اللہ کے در پر گئے یا اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ نے سب کو اپنے حبیب کے در پر بھیج دیا ہے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرنا ہے تو ان کی پیروی کرو میرے محبوب کی اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور بھائیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا دراصل اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے کیوں وہاں پر جانے کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے نا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب آپ کہہ دیں کہ تم میری پیروی کرو پھر اللہ کرے گا پہلے تو تمہارا دعوی تھا محبت کا لیکن اگر تم نبی کریم علیہ اسلام کی پیروی کروگے تو صلح یہ ہے پہلے تم محبت کے دعوی دار تھے اب اللہ تم سے محبت کرے گا اگر حضور کی اتباع کروگے تو بھائی اگر نبی کریم علی اسلام سے تعلق جوڑنا یہ اللہ سے مو موڑنا ہے آپ کے بقول تو پھر آپ کو تو قرآن کی خبر کیا کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے دھر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو پھر ایک اور مقام بھی سن لیجے قرآن کا آپ تو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علی اسلام کے دربار میں جانا حضور سے لو لگانا یہ اللہ سے مو موڑنا ہے یہ آپ کی خام خیال لیے قرآن نہیں پڑا اللہ فرماتا ہے اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا اے محبوب وہ آپ کے پاس آجائیں فستغفر اللہ وہ آپ کے پاس آکر اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگیں گناہ کر لو حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو بخشش مانگو اور رسول بھی تمہاری سفارش فرما دیں تمہارے حق میں ہاتھ اٹھا دیں تمہاری سفارش کر دیں یا اللہ میرے بنی کر ان کو بخش دے تو پھر کیا ہوگا تم تو کہتے ہو بھئی حضور کے در پہ چلے گئے تو اللہ کے در سے مڑ گئے اللہ فرماتا ہے گناہ ہو جائے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے تو اب کیا ہوگا فرمائے اللہ جد اللہ تواب الرحیم تو تم لازم اللہ کو پالوگے توبہ قبول کرنے والا مہربانیا کرنے والا اور بھئی حضور کے در پر آنے سے اللہ ملتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے آپ تو کہہ رہے جی نبی کریم علی اسلام کے پاس جانا اللہ کے پیاروں کے پاس جانا یہ اللہ سے مو موڑنا ہے حضرت یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پندلی ٹوٹی تو کس کے پاس آئے تھے نبی کریم علی اسلام کے پاس آئے نا آقا میربانی کریں میری پندلی ٹھیک فرما دیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے حافظے کا مسئلہ تھا کچھ یاد نہیں رہتا تھا تو وہ اپنا علاج کروانے کے لئے کس کے پاس آئے تھے نبی کریم علی اسلام کے پاس آئے تھے تو نبی کریم علی اسلام نے تو نہیں فرما اوئے میرے صحابہ اللہ سے مو موڑ کر تم میرے پاس آ رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اوئے اللہ کے بندے نبی پاک علی اسلام کو بھی پتا تھا صحابہ کو سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہیں نبی کریم علی اسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو خدا ملتا ہے حضور کے وسیلے سے چاہوگے تو خدا ملے گا اگر نبی کریم علی اسلام کا دامن چھوڑوگے اور یہ سمجھوگے کہ میں نے تو ڈریکٹ ادھر مو کرنا ہے حضور کی بارگاہ میں جانا اللہ کے در سے مو 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 ڑنا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بدبختی اور محرومی ہے اگر ایسا ہوتا کہ حضور کو چھوڑے بغیر کام بن جاتا تو میاں قیامت والے دن تو بن جانا چاہیے نا قیامت والے دن ساری مخلوق ماری ماری پھلے گی بالآخر نبی کریم علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو سرکار کیا فرمائیں گے کہ میں تمہارے حاج دروا نہیں ہوں میں تمہارے کام نہیں آسکتا چک بخار شریف مولوی صاحب اس میں موجود ہے مسلم شریف میں اور حدیث کی درجن و کتاب میں نبی کریم علیہ اسلام فرمائیں گے تمہیں نہیں پتا اس کام کے لئے اللہ نے دیوٹی میں مصطفی کریم کی لگائی ہے انشاءاللہ اغلی نشست میں حاضر ہوں گے بقیہ سوالات کو لے کر وما علیہ اللہ البلاغ المبین